ملک بھر میں ایک سو پندرہ ازلا میں انصداد پولیو مہم ختم ہو چکی ہے وزیراعظم کی فوکل پرسن برائے پولیو آئیشہ رزا فاروق کا دعویٰ ہے کہ پولیو کا خاتمہ ہماری اولی ترج ہے پولیو کے وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اگلی دو پولیو مہم بہت امپورٹنٹ ہے اس پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں وزیراعظم کی فوکل پرسن برائے پولیو مہم آئیشہ رزا فاروق آج ہمیں شو میں جوائن کر رہی ہیں سب سے پہلے تو آئیشہ صاحبہ ڈانک کیو سو مچ فورو ٹائم جو حالیہ انصداد پولیو مہم ہے جس کے ٹارگٹس آپ لوگوں نے اچھیف کیے اس کے لیے سب سے پہلے کانگریجلیشنز مجھے بتائیے گا کہ کیا کیا آپ کے ٹارگٹس تھے اور کیسے آپ لوگوں نے اچھیف کیے جی تینکیو جی تینکیو جی یہ مہم اس سال کی بڑی سکیل کا کیمپین تھا جس میں ہم نے پاکستان کے ایک سو پندرہ ازلاں میں تین کروڑ تیس لاکھ بچوں کو ویکسنیٹ کرنے کا ٹارگٹ تھا اور دو لاکھ چالیس ہزار ہمارے پولیو ورکرز پورے ملک میں پانچ سال سے کم بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے پور عظم تھے اور میں بڑی خوشی سے کہتی ہوں آج کہ ہمارا کیمپین بہت سکسیسفل رہا ہے اور ہم نے اپنے اہداف جو ہیں وہ بہت حد تک پورے کر لیے ہیں ہم نے دیکھا اس مہم میں کہ ہمارے ساتھ والدین نے سب میں تعاون کیا اور اپنے بچوں کو پولیو جیسی مہلک بیماری سے بچانے کے لیے دو قطرے پلائے سوائے کچھ ایریاز میں جو جنوبی خیبر پختونخواہ کے کچھ ازلاں ہیں جہاں پہ ہمیں رسائی اور سیکیورٹی کی وجہ سے ہم نہیں پہنچ سکے وہاں پہ کیمپین کچھ دیر بعد ہم دوبارہ کریں گے ورنہ الحمدللہ ہی ہمارا کیمپین بہت سکسیسفل رہا اچھی بات ہے آشرا ساتھ بھا یہ بتائیے کہ جو پولیو کی کیمپین رن آپ لوگوں کی اس میں ابھی کرنٹ سچویشن کیا ہے اور آپ لوگوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ اگر اس پہ بھی تھوڑی بہت روشنی ڈال دیں جی اس وقت ہمارے ملک میں اٹھارہ پولیو کے کیسز سامنے آئے ہیں جس میں سے تیرہ کیسز بلوچستان سے ہیں ایک چکوال سے ہے پنجاب سے ایک آئی سی ٹی سے ہے اور باقی سندھ کے صوبے سے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے آپ کے پروگرام کے تھرو میں تمام ناظرین سننے والوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب تک پولیو وائرس ہمارے ملک میں کہیں بھی موجود ہے ہمارے پانچ سال سے کم بچے سیکیور اور سیپ نہیں ہیں تو لہٰذا جب بھی ہم پولیو کا کیمپین حکومت پاکستان چلائے اور ہماری پولیو ورکرز جو اپنی جان کی قربانی بھی ایٹ ٹائمز دیتی ہیں اور مشکل حالات میں ہم آپ کے دہلیزوں پر آپ کے بچوں کو پولیو جیسی بیماری سے تحفظ پروائیڈ کرنے کے لیے آتی ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں اور نہ صرف اپنے گھر میں بچوں کو پر اپنے محلے میں جو بچے ہیں ان کو بھی پولیو کی ویکسینیشن ضرور پلائیں ہم نے جولائے اور اگست اس سال کے دو مہینوں میں اثر نو پروگرام کی انیلیسز کیا اور ایک بڑی مربوط حکمت اعملی بنائی ہے وفاقی اور سبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر سیکیورٹی انتظامیہ زلی انتظامیہ کے ساتھ مل کر یہ تین کیمپینز اس سال میں چلانے ہیں سبٹیمبر کا جو اختتام پہ آگیا ہے اور اکٹوبر میں ایک کیمپین ہوگا اور پھر ڈیسیمبر میں اور ہم بڑے پر امید ہیں کہ ہماری جو یہ امرجنسی بیسس پہ ہم یہ انصداد پولیو محمد چلائیں گے اور ہر پانچ سال سے کم بچے کو احدف کے مطابق یا ویکسینیٹ کریں گے تو ہم اپنے ملک سے اور خطے سے جلد پولیو کا فاتمہ کر سکیں گے اور اس میں ہماری جو وزیراعظم صاحب شباز شریف صاحب ہیں ان کی سرپرستی میں ان کی لیڈرشپ میں ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں تمام صوبائی حکومتوں کی کمیٹمنٹ اور اسسٹنس اور سپورٹ حاصل ہے ڈی اے چوز ہو گئے ڈی پیوز ہو گئے آپ کے کمیشنرز ہو گئے ڈیپیٹی کمیشنرز ہو گئے جب تک ہم ایک یقجہ طریقے سے سب کے تعاون سے یہ نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے ٹارگٹ پورے نہیں کر سکیں گے سو میڈیا سے بھی گزارش ہے جس طرح کہ آج آپ نے پروگرام میں مجھے لیا کہ آپ اویرنس کریئٹ کریں اور پیرنٹس کو اور کئی جگہ پہ جہاں پہ انکاری فیملیز ہیں ان کو یہ بتانا مزید بہت ضروری ہے کہ اپنے بچوں کو گھروں میں نہ چھپائیں یہ وائرس نہیں چھپتا یہ مسلسل زندگی بھر کے لیے آپ کے بچوں کو اپاہج کر سکتا ہے ایٹ ٹائنز اٹ کن لیڈ ٹو ڈیٹھ اولسو سو اس کو سیریسلی لے اس وائرس کو اور حکومت پاکستان کا ساتھ دیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے ایک اچھا اور صحت مند مستقبل دے سکیں عیشہ صاحبہ جیسے کہ آپ نے کہا میڈیا ہو یا پھر پرنٹ الیکٹرونک ڈیجٹل بھرپور ساتھ دیتا ہے گورنمنٹ کا کیونکہ اس کا پرچار کرنا اس کے لیے آگئی پھیلانا یہ بڑا ضروری ہے سٹیپ وائز اس پہ کام کرنا کتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے بکاوز جب آپ لوگ ایرائڈکیشن کے لے جاتے ہیں اور جب آپ اس کی قطر پلانے کے لے جاتے ہیں تو بہت بڑی اور ہیوش ایکسسائز ہے لیکن اس سے پہلے وہ وجوہات جو ہیں جو کہ ہمارے سامنے آتی ہیں جن میں بہت سارے لوگ ہمارے ہیں وہ اس کو ریلیجنس فیکشن کی طرف لے جاتے ہیں کہ جی غیر شرعی ہے خدا نہ خواستہ اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ بیفور کہ ہم پورے ملک میں اتنی بڑی کیمپین کی طرف جائیں ہمیں مزید جو آگاہی کے معاملات ہیں اس کے بہت ضروری ہے بکاوز فار فلانگ ایریاز ہے ماؤنٹینس ٹرین جہاں پہ یہ ٹیم جا رہی ہوتی ہے بچاری ان پہ اٹیک بھی ہو رہتا ہے برد اس کے باوجود ہم نے دیکھا وہ کمر کمر تک برف میں بھسے ہوئے اور وہ پولیو پلانے جا رہے ہیں تو ایٹس آفتو دے ٹیم لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس میں یہ والا جو میں نے فیکشن بتایا اس پہ مزید آگاہی دینے کی ضرورت ہے جی بالکل ایک تو میں کہوں گی کہ ہمارے جو اصل ہیرو ہیں پاکستان پولیو پروگرام کے وہ ہمارے یہ ورکرز ہیں جو کہ ہر دروازہ کھٹ کٹاتے ہیں مشکل حالات میں جیسے آپ نے کہا مشکل ٹرین میں بارش برف دھوپ گرمی تو اس میں ہم کیمپین شروع ہونے سے پہلے ہماری جو کمیونکیشن کی حکمت عملی ہے جس میں ہم اگاہی کی طرف کانسنٹریٹ کرتے ہیں وہ صرف نیشنل میڈیا کے اوپر ہم ایڈز نہیں چلاتے برکہ لوکل لیول پہ آپ کو معلوم ہوگا جہاں پہ پولیو کا اصل خطرہ ہے جو ہمارے کور ریزوار ایریاز ہیں جس میں کھویٹا کے بلوک کے پشین چمن کے لابدللہ کے اصلاح ہو گئے کراچی ڈسٹرکٹ ہے ہمارا جو ساؤتھ کیٹی میں بننو ڈیرہ اسمال خان بجور اور خیبر پشاور کے ازلاح ہیں یہاں پہ ہم لوکل لیول پہ چاہے وہ ریلیجیس علماء ہو جائیں وہ ٹرائبل ایلڈرز ہو جائیں اساتذہ ہو جائیں پولیٹیکل لیڈرز ہو جائیں ہم ان کو انگیج کرتے ہیں مساجد میں فتوے کے تھرو ہم لوگوں کو قائل کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ یہی ویکسین ہے جو دنیا کے تمام مسلم ممالک نے استعمال کر کے پولیو کا خاتمہ کیا ہے یہ بالکل اس میں کوئی حرام اجزہ نہیں ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہم نے انکاری میں کمی دیکھی ہے وہ اور کمی ہوگی اور ہماری جو فیملیز ہیں ہمارے ساتھ والدین تعبون کریں گے کیونکہ ان کے تعبون کے بغیر ہم یہ کام نہیں کر سکتے حکومت پاکستان اپنے تمام جو ریسوسز ہیں وہ یوز کر کے اپنے پارٹنرز کے ساتھ آپ کے گھر آتی ہے آپ کو ایک کترے پھلانے آپ کے بچوں کو صحت کا تحفظ دینے ایسی بیماری کے اگینس تو آپ کے تعبون کے بغیر یہ نہیں ہوگا تو ہم یقینی طور پہ آپ کا بھی تعبون چاہیے ہم کنٹینیوز ایمٹوویمنٹ چاہتے ہیں اپنے حکمت عملی میں اور ہم ایویویشن بھی کر رہے ہیں کہ کیسے اور ہمیں مزید کام بہتر بنانا ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری حکمت عملی کامیاب رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے